اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اجالہ ارگنیزیشن کی جانب سے آنے والے تمام معزز مہمان آرگرامی اسکولز کے فرنسپل صاحبات دیگر سماجی سیاسی شخصیات اور تمام مہمانوں کا تحیل دل سے مشہور ہوں کہ وہ آج ہماری چھوٹی سے تقریب میں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے اور ہمارے تقریب کو رونک پچھیں حضر نوائے پروگرام کا آغاز تلاوت اکرام پاک سے کرتے ہیں تو میں تلاوت ہوں گا الحافظ اکیڈمی کے ایڈنسٹر جناب حافظ کیسر صاحب کو اور اکرام پاک چھوٹی سے کرتے ہیں جو باب واقعہ دیگرام مجھے چیز اس دیگرام موسیقی یا امیر دیکھی جاتنی موسیقی صدق اللہ رازی جزاک اللہ سبحان اللہ اس کے بعد دعاتِ رسول مقبول پیش کرنے کے لئے میں قابط ہوں گا ڈاکٹر محمد جعویز صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ناظر رسول مقبول پیش کریں جو کہ اجارہ کے سیکرٹری بھی ہیں میڈیکل کے شعبے کے خدا کا زیدر کریں زیدر کریں زیدر کریں خدا کا ذکر کرے ذکر استفادہ نہ کرے ہمارے موں میں ہوں ایسی زدہ خدا نہ کرے مدینے جا کے ہاں آئے نہ لوکر مدینے جا کے ہاں آئے نہ لوکر باتیں خدا نہ ہستا مدینے جاں یہ زندگی مدین وفا نہ کرے ہمارے موں میں ہوں ایسی زبان خدا نہ کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریب لائیں اور مستقبالیہ کلمات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں آپ کے داریا میں جناب نانا شاہد صاحب صاحب اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ احوان الرحیم افطار بعلوان ہماری پہچان پاکستان یونیورسل جوائن ایلائنس پور لیٹریسی اینڈ آویرنیس اجالہ ارگنائزیشن کی جانب سے آپ تمام موزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے اوشامدید کہتے ہیں ان میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اجالہ کے تمام جملہ ممبران اور اگزیکٹیف کونسل کے ممبران جن کی اندھت محنت اور پاویشوں کے نتیجے میں آج ہم اس پروگرام کو کامیاب کرنے جا رہے ہیں آج کی اس محفل میں جو موزز ہم نے رکھا ہے وہ ہے ٹیس مارچ یوم پاکستان یوم پاکستان ٹیس مارچ پاکستان کی تاریخ کا وہ سدہرہ دن ہے جسے کبھی فرموش نہیں کیا جا سکتا انیس سو چالیس ٹیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان منظور کی اور برے صدیروں پاکستان ہند کے مسلمانوں کے لئے انیدہ ریاست سے قیام کا متعاملہ کیا گیا اور جسے بعد میں تسلیم کر لیا گیا اس موضوع پر انشاءاللہ میرے دیگر ساتھی بھی گفتگو کریں گے میں یہاں پر آپ لوگوں کے درمیان بہت سارے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اسکولز اور کالیجز کے اونرز اور پرنسپلز ہیں کچھ ایسے سے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو اس سے اصل سے تعلق رکھتے ہیں کچھ صحافت سے تعلق رکھنے والے چہرے میں سامنے موجود ہیں جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں وہ سب کسی نہ کسی حوالے سے قوم سماج اور معاشرے کے لئے بہترین کام کر رہے ہیں اجالہ ارگنائزیشن اور ہم سب ملکر بھی یہ ہی چاہتے ہیں کسی ماج اور معاشرے کے لئے کوئی بہترین کام کر سکیں کسی زمن میں ہم نے اجالہ ارگنائزیشن کو آپ کے سامنے انٹرڈیوز کروایا ہے میں اپنی تغییر کے اقتطاب اس شیر پر کروں گا کہ اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں پاکستان پاہندہ بار پاکستان زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اللہ رب العزت اور نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے باورکت ناموں سے آج کی اس پروکار تقریب کا قائدہ آغاز ہو چکا ہے میں دیکھوں کہ ماشاءاللہ انتہائی موززین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ہماری آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی ہمارے لئے انتہائی بسرد کی بات ہے خوشی کی بات ہے ایک ایسی علمی عدوی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں جو جس تعلیمی مہتنے میں گئے اس کی قسمت بدل کر رکھتی ہے چیئرمین دے جو کہ ہیں یہ بارن سال سینٹ ٹیکنیکل کوڑ کے اور ہاریا ڈیبلیٹی ڈین ہیں اور زور پاریوں میں استقبال کیجئے کام محترم ڈاکر مصدود امد شیخ صاحب پلیس سیر آئیے اور اپنے چندی سالہ کے ذات پر مجھئے عوضو باللہ منشد فان رجیم بسم اللہ ربان رحیم اپنے چندی سالہ تمام موضو دین مصدوب اپنے چندی سالہ اجالہ ارگنازیشن کے ارگنازر میں بہت مشکور ہوں آپ لوگ کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا بات میں شروع کروں گا اجالہ کے عنوان سے یہاں لکھوا نٹریسی کے حوالے سے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے کہا جہاں پاکستان کی نٹریسی ریڈ ہے وہ 65 پرسنٹ ہے یوین کی ریپورٹ آئی ہے اور انڈیا کا 70 ون پرسنٹ ہے تو میں نے ان کو کہا بلکل صحیح ہے وہ ریپورٹ جس طرح سے وہ کلپلیشن چڑھتے ہیں لیکن اگر لٹریسی ریٹ کی ڈیفنیشن تو بی ایبل ٹو ریٹ اگر کلپلیٹ کیا جائے تو وہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ نکلے گا کرنا کہ کیوں اگر آپ دیکھیں یوین کی ریپورٹ میں تو وہ کہتا ہے کہ ٹوئنٹی ٹو پائم سکس بلین بچے آؤٹ اوف اسکول ہیں وہ آؤٹ اوف اسکول بچے کہا جاتے ہیں کدھر جاتے ہیں کیا وہ کچھ نہیں کر رہے ایسا نہیں ہے ایک بڑی تعداد بچوں کی مدارس میں جا رہی ہے ہمارا جو واقع مدارس ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ٹری ملین بچے ہیں جو کہ مدارس میں ریسٹرڈ ہیں اور چھپیس ہزار مدارس ہیں لیکن میرے خیال سے ان مدارس کی تعداد جو ہے چالیس ہزار کے قریب ہیں اندازہ یہ بھی ہیں اور اگر چالیس ہزار کے قریب یہ مدارس ہیں تو ٹری ملین کو ڈبل کر دیا جا تو سکس ملین بچے ان مدارس میں ہیں اور ان بچوں کو کاؤنٹ ہی کیا جاتا لیٹریسی ریٹ یہ حقیقت ہے اس لیے کہ لیٹریسی ریٹ جب کاؤنٹ ہوتا ہے تو سکول کا انگرورمنٹ دیکھتے ہیں اس میں خصور ساروں کا مدارس کا بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریسٹرٹ نہیں کراتے ہیں اور ہمارے احباب کا بھی ہے ہماری گورنمنٹ اورڈرنیشن کا بھی ہے ملیسٹری فوجیپیشن کا بھی ہے کہ وہ باندارس کے بچوں کو لیٹریسی میں کاؤنٹ نہیں کرواتے بارہ تو بات ہو رہی تھی لیٹریسی ریٹ کی تو ہم جو ڈیفنیشن کے مطابق لیٹریسی ریٹ ہمارا بہت زیادہ ہے اب بات کروں گا میں حالات کی انٹرنیشل جو آج کل ہاراتے ہیں بات ہو رہی ہے فلسطین کی اور کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں فلسطین اور کشمیر میں جو مجاہد گڑ رہے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں اگر آپ بہت سے دیکھیں جس طرح وہ فائٹ کرتے ہیں جس طرح وہ شادت سے دی رہے ہیں لیکن ایک قدر بہت مشترک ہے کیا کبھی آپ نے سوچا کیا آپ کی سامین میں سے کچھ بھی بتائے گا کہ وہ جب لڑتے ہیں تو ان کا ہتھیار کیا ہے کیا ہتھیار ہیں ان کا ہتھیار پتر دونوں پتر لے کے لڑتے ہیں پتر سے لڑ رہے ہیں لیکن دنیا کو میں بتا دوں اگر ان کو اللہ کی نسرت حاصل ہو گئی تو جو حال ابراہ کے لشکر کا ہوا تھا تو وہ حال تمہارا ہونے جا رہا ہے اسرائید والوں لگ اندور ہوئی قرار جا دے ہندوستان بھی مند کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو ہے قرار رہا دے ڈیویجن اور ہندوستان بنیلے اس وقت جو نقشے پیش کیے گئے ڈیویجن کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے ڈیویجن کے لیے تو اس میں ایک کوروڈور میں بعد دل میں بات کروں گا اس کی بارٹن سے اس گوروڈور کو جس کو لکھونا تھا بچھرگی پاکستان اور اگری پاکستان کو وہ اتفاق سے ہمارے دشمن جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے کوشش کیا اور پاکستان کو نہ ملا ہوا پتکتوزی سے لیکن یہ سرزمین جب پات ہوئی تھی اس بارچ کو تو اگر استعمال ہوا کیا ہوا پاک پاک سرزمین پاک سرزمین پاک سرزمین پاک سرزمین شاد پاک منا عبدالقلام آزاد جو اس وقت کہا کہ یہ کیا پاک اور نہ پاک کی بارٹ انہوں نے بہت ساری باتیں کمی کچھ باتیں سر بھی ثابت کیا اور ہم نے بھی سر ثابت کیا اس کو کہ پاک کا لفظ استعمال ہوا ہے سرزمین کیلئے اور پھر پاک کا ورڈ پانچ قابیتوں میں تفصیم ہو گیا یہ پاک زمین پانچ علاقوں میں تفصیم ہو گئی ہماری بدخصوصی یہ ہے کہ اس کو تفصیم کر دیا گیا کیا اس لئے بہتا تھا پاکستان کہ وہ پانچ علاقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا اس کے بعد کے علاقہ ہم سے الگ ہو گیا ہم نے اس پاک کے لفظ کی حربت ہی نہیں کی ہم نے اس پاک سرزمین کی حفاظت ہی نہیں کی اور آج بھی یہ حال ہے موجود ہے جو حارات ہیں تو اس میں بھی ہم اسی اس میں جا رہے ہیں کی چار علاقے ہیں جہاں پہ بہت سارے اچھے ہیں بہت سارے کام میں رہتی ہیں اور پاکستان کی اگر ہم نے پکا کرنی ہے تو اب اس سے ہم جان چھوڑانی ہوگی باک سرزمین اس کو بنانا ہوگا اس پاکستان کو پچاس دیویجن میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا پچاس دیویجن میں پچاس دیویجن میں جب میں بات کرتا ہوں یہ نہیں کہ پچاس گورنیٹ بنا دیں پچاس شیفنسٹر نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو اگر ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اور پاکستان کیوں قام رکھنا ہے تو یقینا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ چار چار سے نہیں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوگا پچاس دیویجن میں اور بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہم جب پاکستان تبیر دخار نے کیا آج بات ہو رہی ہے جب پاکستان بنا تو یہاں پر کچھ فاندار تھے جو جن کی جائداتیں زبط کر لی گئیں جن کی جن کی پروپرٹی جن کی انڈسٹریز نیشنلائز کر لی گئیں اور اب بات ہو رہی ہے نیشنلائزیشن کی تو کیا ایسا ہوتا رہے گا کہ کسی کے پروپرٹی شیل دو تم اور پھر پھر اس کو دوبارہ اعلام کر دو اور خرید دو یہ نہیں چلے گا یہ بہت ہو گیا بات ہو رہی ہے اس دلویل کی پروپرٹیزیشن کی بات ہو رہی ہے پی آئی اے کی پروپرٹیزیشن کی تو کیا پی آئی اے کو پروپرٹیز ہو جانا چاہیے ہم نے سب سے بڑی ذاتی مسئول کے ساتھ یہ کی کہ جب کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ تھا تو دوبائی میں گھتے چلا کرتے تھے دوبائی انٹرنیشنل بنا اور اگر ہم نے کراچی انٹرنیشنل کو بنایا ہوتا تو ایچ پینٹ کیا ہوتا تو دوبائی انٹرنیشن نہیں بنا یہاں چاپس کی روانی ہوتی اور ابھی بھی ٹائن نہیں گز رہا ہے ہمارے سیاستانوں کا جناب انٹرنیشنل سرائیڈٹو کراچی تک آتی ہیں اسلام بات نہیں جاتی ہیں تو وہ بھی میں بات کرتے ہو ایٹیز کی بات ہے میں نے خود مستانسا سے کراچی سے ٹرابل کیا پہنم یہاں آیا کرتے جی ہیں جو سیاستان یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی فرائٹ آتی تھی اسلام بات دے جاتی تھی تو مجھے بتائیں کہ آج کون سی فرائٹ ڈائریکٹ انٹرنیکشن فرائٹ ڈائریکٹ اسلام بات جا رہی ہے پہلے آپ کو رہی آتی ہیں بینکوک بینکوک کو پھر یہاں لے کی آتی ہے دیکھیں امرٹس آپ کو پہلے دوباری لے کی جاتی ہے اور سبھات جہاں لے کی آتی ہے تو کیا ہوا اس لیے کہ دیکھیں ایک بات ہے انٹرنیشنل فرائٹس جو ہیں وہ سمندر کے روز پہ چلتی ہیں تو یہ ہمانے پھر ذاتی کی پی آئی اے کو تباہ کر رہے گا جو تھا وہ یہ جب آتی گی جو فرائٹس کھولی گئیں اور پھر ہمارے سیاستگاروں نے اپنے کیریئر جو ہے لانچ کیے پرائیوٹ ائرلائنٹس لانچ ہوئی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اپنے جہاز بھی نہیں ہے تو کیا ایسا چلتا رہے گا نہیں ایسا نہیں چلے گا اگر ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے تو پی آئی اے کو بچانا ہوگا اور اس کی پی آئی ایسا نہیں ہونے چاہیے اور میں پھر بطال پر کروں گا کہ کراچی کوئی انٹرنیشنل ایرپورٹ کو آپ ڈیولپ کریں کہ یہاں جگہ نہیں ہے آپ کو یہ بات وہاں آپ ڈیولپ کریں دبائی کی طرح کے زیادہ پہتر ڈیولپ کریں آپ اس کو بھی میٹ کر جائیں میں دبائی کو کیونکہ دونی کی وہ پوزشن نہیں رہ گی جو حالات چل رہے ہیں موجودہ جو بات ہو رہی ہے ایٹی نیشنلائیزیشن سی تو میں یہ کہوں گا کہ اب نیشنلائی نیشنلائیزیشن کی جائے ایگرو انڈسٹری کی خاص طور سے شگر بلو کی شگر بلو کی نیشنلائیزیشن کی جائے اور پاکستان کے لیے ضروری ہے یہاں کہ عوام کے لیے ضروری ہے عوام کو جو بیسک چیزیں جس میں جو ضروریات کی ہیں آٹا کی بولتے لوگ چینی بولتے ہیں میڈیسنز بولتے ہیں یہ سب سب ان کو ملنے چاہیے ہم نے اپنے ایک دوست کو اس سے زیادہ جانا اپنے آپ سے انڈرنیشنل ریلیشن میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا سب کی اپنے وفادات ہوتے ہیں سب دوست ہوتے ہیں لیکن جب آپ انڈرنیشنل ریلیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو اسی طرح ڈیلٹ کرنا ہوتا ہے کسی کو ہم نے دشپن بنا دیا اس کو چھوڑ دیا اور اس سے تعلق رکھ لیا دوسرے کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے انہیں کسی کو اپنے آپ نے سینے سے لگا لیا اور اتنا لگایا جو اس نے خیال بھی نہیں کہ آپ جو ہے آپ کو استعمال کیا اور آپ کو استعمال کرکے ٹیشپیبر کی طرح دیکھ دیا آج جو افغانستان میں حالات ہیں افغانستان ہم سے زیادہ امریکہ سے کلیکشنل ہے افغانستان کی جو اسٹیبلیٹی جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی اگر اس پاکستان کو ہم نے بچائی نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیلیشن کر رہے ہیں تو جو باعث خاندان جن سے ہم نے ان کی پروپیٹی چھنی کی تو سب سے پہلے ان کو ان کی ملے واپس کرنی چاہیئے ہمیں ڈیلیشنلیشن میں پر اگر بات کرتے ہیں پی آئی کی ڈیلیشن ڈیلیشن کی تو اسپانی ایئر والوں کو جی پی آئیے دی جانے چاہیئے میں اس بات سے ہمیں دیکھنا ہے وجود حالات پر انٹرنیشنل حالات بھی دیکھنے اور اپنے آپس کے حالات بھی دیکھنے میں بہت بشکور ہوں آپ لوگوں میں چاہوں گا کہ اپنے اورگنازیشن کے صدر جناب راو کامران صاحب اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات سے ہمیں آگا کریں بہترم کناب کامران راو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پنگال میں موجود جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ سب اس مختصر سی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اجالہ اورگنازیشن ایک چھوٹی سی کوشش ہے سیویل سوسائیٹی کو منظم کرنا آج جدید سیوکس میں مورٹن سیوکس میں سیویل سوسائیٹی کو معاشرے کا تیسرا اہم سیکٹر پر آت دیا جاتا ہے حکومت کے بعد اور پرائیوٹ سیکٹر کے بعد بزنس کمیونٹی کے بعد اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سیویل سوسائیٹی عملی طور پر پلکن مردہ ہو چکی ڈیپ سیویل سوسائیٹی ہے ہماری اور یہی وجہ ہے کہ جو سوشل ایشیوز ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں ان کے حل کے لیے کوئی باقائدہ کوشش نہیں ہوتی آج بڑی کچھ قسمتی ہے کہ اگرچہ کہ اس محفل کا اس تقریب کا جو والیوم ہے وہ تو بہت غم ہے لیکن اس کی جو ڈینسیٹی ہے یہاں کے جو قد آگر لوگ جو جہاں پر موجود ہیں میں ان سب کا نام اگر لوگ تو ہر چیئر پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ذات میں ایک انجمل ہے یہاں پر اگر اس وقت سیاسی شخصیات موجود ہیں جس میں ممبر سبائی سملی محترم فہیم پٹنش صاحب موجود ہیں اسی طرح ممبر سبائی سملی جناب سر بلند خان صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں یو سی ون سے چیئرمن ڈاکٹر مراد صاحب یہاں پر موجود ہیں اور اس کے بعد اگر اسکولز کی بات کی جائے اسکولز کی ایسوسییشن کی بات کی جائے تو یہاں پر تمام تدعاور شخصیات موجود ہیں سب سے بڑھ کر ہمارے درمیان میں ایک علمی شخصیت جن کی گفتگو آپ نے صحبات فرمائی جو سابق چیئرمن ہے سندھ ٹیکنیکل بورڈ کے اور ساتھ ساتھ موجودہ فیکلٹی ڈین ہے این ایچ یو کے وہ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے آپ کے سامنے گفتگو کی یہاں پر سلیم صاحب موجود ہیں یہاں پر اقبال انساری صاحب موجود ہیں اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس اسیل سوسائٹی کی دیگر انجیئوز ہیں یہاں ہوت بلدیا سے تاہر زمان صاحب یہاں پر موجود ہیں تاہر جمال صاحب ان کو اور ان کی ٹیم کو خوشاندید کہتا ہوں ملد کشمیر ہیومن رائٹس کے چیئرمن مطیو رحمان آنسی صاحب موجود ہیں انہیں خوشاندید کہتا ہوں اسی طرح سزائے ملد فاؤنڈیشن کے چیئرمن مہترم الیاس مول صاحب یہاں پر موجود ہیں اور اسی طرح سلسلہ موجود ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ یہاں ہیں جن کا نام میں یہاں نہیں لے پا رہا اس جو موجود مہمان یہاں پر آئے ہم نے ان سے بھی معذرت بھی کہ ہم آپ کو یہاں اسٹیج پر موقع نہیں دے پائیں گے کیونکہ جو افتار پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا افتار تفریق کا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں فارغ ہونا ہوتا ہے ہمارے مہمان خصوصی نے خاص طور پر کہا جی ہمیں بڑی طور پر جانا ہے ترابی پرنی ہوتی ہے تمہیں سب تو یہاں فردن فردن ہم موقع نہیں دے سکے لیکن ایک میسیج ضرور دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ سب کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے سیویل سوسائٹی کے ساتھ ہیں پاکستان میں سیویل سوسائٹی کو منصف کرنے کی ضرورت ہے ہر ہر سطح پر سیویل سوسائٹی کو بیتار کرنے کی ضرورت ہے اب کوئی بھی گوشہ لے لیتے ہیں معاشرے کا ہم ہر جگہ پر اپنے آپ کو بے پھٹ پڑھ باتے ہیں بہت پیچھے پاتے ہیں اور اس کی بنیادی مدہ یہی ہے کہ ہماری سین سوسائٹی اپنا کردار صحیح طرح عذاب نہیں کر پا ہے اجالہ اورگنائزیشن یونیورسل جوائنٹ آلائنس یہ پوشش ہے کہ ہم سوشل ایشیوز پر اپنے مذہبی تاثبات سے بلند ہو کر اپنی جو ہماری سیاسی وابستگیاں ہیں ان سے بلند ہو کر جو سوشل ایشیوز ہیں اس کے لیے یک جھٹ ہو جائیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں ہم ایڈوکیشن کے لیے کوئی بہتر کام کر سکے آج پاکستان کا شمار پوڑی دنیا میں ایڈوکیشن سے جس جگہ پر ہوتا ہے ہم سب سے اتر طور پر جانتے ہیں میڈیکل کی فیلڈ کا ہمارا کیا حال ہے یہ ہم سب کو معلوم ہیں گلی پوچوں میں قبلتے بھٹر اور ٹوٹی ٹھوٹی سرکیں یہ بتا نہیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی کمی موجود ہی اور عزیز ساسیو ہم سب کو مل کر اس سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور یہ جو آج یہاں پر موجود ہے یہ ایک گلتستہ ہے کہ جہاں ایڈوکیشن سے متعلق لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر میڈیکل فیلڈ سے متعلق لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بریٹش نرسل کالیج کے اس وقت ہمارے درمیان میں ڈائیکٹر بھی موجود ہیں اور پرنسپل نظر آفریقی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو ازدمش فارمڈیشن کے چیرمین بھی ہیں تو یہاں پر میڈیکل فیلڈ سے وابستہ لوگ ایڈوکیشن فیلڈ سے وابستہ لوگ بھی موجود ہیں اور سیاسی شخصیات بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ میں ایک بار پھر تہہے دل سے آپ سب سے مشکل ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آ کر ہمیں عزت دخشی ہے آپ کا یہاں پر آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اپنی سیویل سوسائٹی سے سیویل سوسائٹی کی آرگنائزیشن سے ایک دلچسپی ہے آپ ان کی آواز پر غبیت کہتے ہوئے چاہے وہ لون ہو یا وہ ان لون ہو ان کا کوئی معاشر کی قد ہو یا نہ ہو لیکن آپ ہر جگہ پر اپنی پریزنس کو یقینی بنا رہے ہیں میں چاہوں کہ بھرپور ٹلیپیر کے ساتھ ہم سب سے ایک دوسرے کو مبارک بات دیش کریں آپ تب ہو شکریہ ہم خوشش کریں گے کہ ان فیوچر یہ ہمارا پہلا پروگرام ہیں ہم آگے مستقل میں اسی طرح کے سلسلے کو اور آگے جاری اور ساری رکھیں اور میں ان مہمانوں کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ جو بہت دور سے بھی ہمارے پاس آئے ہمارے دوست ہمارے بھائی دکٹر فاروق صاحب اور ملک ازغر محمود صاحب یہ دو ایسے افراد ہیں جو لانڈی سے ہمارے پروگرام میں شرکت کے لئے آئے اور ہم انہیں بھی یہاں پر خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے نویز آدم صاحب جن کا تعلق پاکستان عوامی تحقیق سے کوارڈینیشن شکریفتی ہیں اور مہمانوں کی آمد کی وجہ سے ہم نے ان کی جگہ کو بھی بار بار تبدیل کرنا پڑا یہ سب کا پروگرام ہے ہم نے یہاں جو شرکت لکش ہے وہ بہت ایفارمال سی جو پہلے آ گیا بیٹھ گیا جو باز میں آیا پچھکی نشیصوں پر بھی بہت تیم کی لوگ بیٹھے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں جو گچے آگے موجود نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی تیمتی ہیں ہماری نزید ہر شخص جکسہ رسوے کا حامل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو برابر کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے ہر بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے جکسہ ایک اکرام دیا ہے تو میں آپ سب سے مشکور ہوں آپ سب سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آخر میں ایک میسیس پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج اگر آپ سرویز کا مطالعہ کریں تو پچھلے صرف ایک سال کے اندر صرف ایک سال میں پاکستان سے ابروڑ جانے والوں کی تعداد جو چاہے تعلیم کے لیے گئے ہوں ایڈوکیشن کے لیے گئے ہوں ملازمت کے لیے گئے ہوں ان کی جب میں نے نیٹ پر سرچ کیا آپ سب سے سرچ کر سکتے ہیں تو ان کی تعداد تقریباً ایک ملین کی بلدی ہے دس لاکھ افراد پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور ان میں اکثر یہ نوجوانوں کی ہے پڑے لکھے طبقے کی ہے اور یہ ہے وہ خوفنات بات یہ ہے وہ پرین پرین جس کا اس وقت پاکستان شکاہ ہو ہمارا پڑا لکھا طبقہ جو کر پاکستان کا مستقبل سوال سکتا تھا لیکن وہ جس کو موقع میں دہا ہے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں جو سمجھ پایا ہوں اور ہم میں سے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سال لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس کے پیچھے ایک بنیادی طریق وجہ یہ ہے کہ وہ جتنے لوگ جو باہر جا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جا کر وہ کوئے مستقبل کو زیادہ پڑھ کر بنا سکتے ہیں تو اب یہ سوچنے کی بات ہے سروند خان صاحب کے یہ سوچنے کی بات ہے فہیم پٹی صاحب کے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے ان پالیسی سال اداروں کے لیے جو ملک کے لیے پالیسی تشکیل دے رہے ہیں جو ملک کے لیے مختلف قسم کے منصوبے لے کر آتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آج میرا پڑھا لکھا نوجوان پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اسے پاکستان کی پہچام عزیز نہیں ہے وہ دوسری نیشنلٹی لینا چاہتا ہے اپنے مستقبل کو بہبوس کرنے کے لیے اور آج دیس مارچ جو میں پاکستان کے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے حیالت ہوئینات سنگیم سوال ہمارے سامنے جو موجود ہیں وہ یہی ہے کہ کیوں میرے ملک کا نوجوان ہمارا پڑھا لکھا 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 پاکستان میں رہنے کو خوفیت رہی ہے صحیح بھائی یہ بڑی خطرنات بات ہے سرزان بھائی یہ بہت خوفناک صورتحاد ہے اگر ہم پاکستان کو ترقی کر کر دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم پاکستان کو جناح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اگر ہم پاکستان کو قائد عظم کا پڑھا لکھا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو یہ صرف سیاسی نارے دینے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ہمارے جو حکمران ہیں خاص طورت انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آج ہماری یوت پاکستان سے باہت جانا چاہتے ہیں ہماری پہچان پاکستان اس پروگرام کا آج ہم نے یہ عنوان دیا جو میں پاکستان کی مناسبت سے ہم نے اس کو یہ عنوان دیا صرف ایک ٹھین 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 ہم کہ ہم نے اس پروگرام کو یہ جو عنوان دیا اس کی پیچھے بنیادی وجہ چاہے کہ آج پاکستان کی پہچان ہم میں سے بہت سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بعض شرماتے ہیں گھبراتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے آج ضرور اس چیز کی ہے کہ ملک کی محبت کے لیے بطن کی محبت کے لیے اپنے نوجوانوں کو راکھ لیا جائے اگر پاکستان سلامت رہے گا تو ہم سلامت رہیں گے پاکستان جس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا اور آج کے دن جو قرارداز پاکستان منظور کی گئی تھی اگر آج قرارداز پاکستان کے پوائنٹ کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں شرمندگی کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھل سال کے بعد بھی قرارداز پاکستان کے بہت سارے پوائنٹ شہر ہیں جو ہنوز شرمندگی تعمیر ہونا بات ہیں آپ سب نے میں نے آپ کی سما کراچی کی آپ سب نے اس کو سنا بس ہماری بنیادی سوچی ہے ہمارا بنیادی پیغام صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ ہم ملکر پاکستان کے لئے کچھ کر سکیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد پر اور کراچی سے اس کا آغاز کیا جائے کہ جو سویل سوسائٹی کی ارگنیزیشن ہیں وہ جس جس سطح پر کام کر رہے ہیں وہ ٹیچرز کی ارگنیزیشن ہیں وہ سکول کی ارگنیزیشن ہیں وہ یوز کی ارگنیزیشن ہیں یہ جتنی بھی مختلف کمیونٹی بیس کے اوپر جو جماعتی کام کر رہی ہیں ان کا ایک ایسا الائنس تشکیل کیا جائے کہ جو بھکبران طبقے کی طرف جو سوشل یشیوز ہیں ان کی توجہ دلاس ہیں وارے دیگر جتنے بھی چہریں میرے سامنے یہاں پر موجود ہیں میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر یاد آ کرتا ہوں آپ یقین کیجئے کہ آپ کا یہ چھوٹا سا قطب اجالہ کے لئے یہ چھوٹا قطب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ میں نے ایک گھنٹہ دیا ہے لیکن آپ کے اس ایک گھنٹے نے ہمیں زندگی دیا ہے آپ کے اس ایک گھنٹے نے ہمیں زندگی دیا ہے اور میں امید یہ کروں گا کہ آئیلہ بھی اجالہ کی دعوت پر آپ اصیف لاتے رہیں گے انشاءاللہ ایسے پروگرام کا بھی نقاط کریں گے فہین بھائی سردلن بھائی آپ عوامی نمائندے ہیں اور عوامی نمائندے کو جب تک اسٹیج پر مائک کیا میرے مزہ نہیں آگا لیکن ہماری مجھ پوری ہے سب ٹائم کی وڈیسے انشاءاللہ پروگرام کا ہی نقاط کریں گے وہاں پر آپ سب بلائیں گے اور کھلنا محول آپ کو دیں گے کہ آپ وہاں پر آ کر اپنے خیالات کا اجاز کر سکیں اپنی شیئری کر سکیں میں تمام آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائیں آپ ساتھ ہوں گے تو زمزگی ہوگی آپ ساتھ ہوں گے تو ہماری دفتار اور بہت زیادہ تیز ہوگی آپ کا بہت شکریہ ساتھ ایسے implementation ایسے ہ wrists ساتھ ایسے پڑی موسیقی 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 موسیقی